زکاة کے حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ زکاة واجب ہونے کے بعد زکاة نہیں نکالتے ہیں اور اللہ رب العزت کے اس حکم سے بغاوت کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالی آخرت سے پہلے دنیا ہی میں اس قوم کو جو زکاة واجب ہونے کے بعد زکاة ادا نہیں کرتے ہیں ایسے لوگوں کو دنیا ہی کے اندر اللہ تعالی سزا دیتا ہے نبی کریم علیہ السلام خرماتے ہیں کہ جو سماج اور معاشرے کے جو مالدار لوگ ہیں جو امیر لوگ ہیں زکاة واجب ہو جانے کے بعد فرض ہونے کے بعد اگر وہ زکاة نہیں نکالیں گے زکاة ادا نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو پانی کے ایک بودھ اور قطرے تک نصیب نہیں کرے گا بارش کے پانی سے محروم کر دے گا آپ جانتے ہیں کہ بارش کا جو پانی ہے یہ پانی ہماری زندگی کے لیے انسانی زندگی کی بقا اور حفاظت کے لیے کتنا ضروری ہے لیکن چونکہ زکاة نہ دینا زکاة واجب ہونے کے بعد زکاة نکالنے میں ٹالما ٹول کرنا یہ میرے بھائیوں بڑا خطرناک جرم ہے اسی وجہ سے اس جرم کے پہداش میں اللہ رب العزت نے کیا کیا ہے اتنی بڑی سزا رکھی لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے باوجود بارشیں ہوتی ہیں اس کے باوجود انسان سہراب ہوتا ہے اس کے باوجود انسان پانی سے فائدہ اٹھاتا ہے وہی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ ایسا کیوں ہے کیوں ہے کہ انسان ایک طرف اتنا بھیانک جرم کر رہا ہے لیکن اس کے باوجود اس کے اردگر پانی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان کے جرم تو ایسے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ان کے اس جرم پر جو یہ جرم کر رہے ہیں زکاة نہ نکال کر اگر اللہ ان کے جرم پر ان کی پکڑ کر دے تو اللہ تعالیٰ ان کو پانی کے ایک گھونٹ سے محروم کر دے لیکن چونکہ ان انسانوں کے علاوہ اس روح زمین پر اللہ رب العزت کی بہت ساری مخلوقات رہتی ہیں اللہ ان کی وجہ سے ان کو سزا نہیں دے گا وَلَوْرَ الْبَحَائِمُ اگر یہ چوپائے نہ ہوتے لنگ یمتروں تو اللہ تعالیٰ ان کو پانی نہیں دیتا لیکن چونکہ چوپائے ہیں جانوار ہیں بہت ساری مخلوقات ہیں جن کے لئے اللہ رب العزت بارش نازل کرتا ہے تو پھر انہی کے وسیلے میں اور انہی کے ذریعے سے ان کو بھی پانی مل جاتا ہے تو دیکھیں کس طریقے سے ہماری بے عملی کی وجہ سے اللہ رب العزت ہم کو کسی نیم توسی محروم کرتا ہے